موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم دوبارہ سے اپنے یوٹیوب کا جو سلسلہ ہمارا ملکتا ہو گیا اس کو دوبارہ سے آج سے شروع کر رہے ہیں اور پوشش کریں گے کہ دوبارہ وہ ہی اس کی طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ تمام لوگوں کو لے کرائیں جنگوں کو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں آج جن کو میں نے جو ہے اپنے پروگرام میں بلایا ہے ان کو میں سننا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کو آپ بھی بہت زیادہ سننا چاہتے ہوں گے اور ایک نہیں دو بہادر خواتین ہیں میرے ساتھ اور جنہوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ جواں مردی کے ساتھ خواتین بہت جواں مردی کے ساتھ جو ہے انتباہوں کا جو ہے وہ مقابلہ کی ہے آپ دونوں کو جانتے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ بہت ہی سپیشل گیس کیانچ ہماری کہ جو پہلی بار اس طرح سے سکین پر آ رہی ہیں اور ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں اور میں بلکہ سب کے سامنے میں بلکہ شکریہ بھی اتا کروں گا کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ سامنے پہلے ہمیں یہ موقع دیا کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنی کہانی ہم لوگوں کو سننا چاہتے ہیں انہوں نے جو جس طریقے سے جس استقامت سے جو ہے یہ تمام چیزوں کا مقابلہ کیا ہے اس کی مثال جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ کام ملتی ہے ہماری خواتین نے جس طریقے سے مقابلہ کیا اس فستائیت کا اور ریاستی داشت کرتی کا without any further delay میں ان کو سٹریم میں add کرتوں میرے ساتھ طیبہ راجہ ہے اسلام علیکم طیبہ آپ کو آواز آرہی ہیں جی آرہی ہیں اور میرے ساتھ برشتر خدیجہ صدیقی ہے اسلام علیکم خدیجہ کیسی ہے آپ ٹک ٹاک ہے والیکم السلام بالکل طیبہ سب سے پہلے تو میرے خلال سے ان کی تصویر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے چلیں ہم خدیجہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کب سے یہ جو بنا اسے وقالت سے آپ کتنی دیر سے آپ کا تعلق ہے مدد کب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی میں دو ہزار انیس میں آئی تھی اپنی بار اٹھ لاؤ کمپلیٹ کر کے لندن سے تو اس کے بعد سے میں کنٹینیوز لی جو ہے وہ کرمینل لاؤس فیملی لاؤ پریکٹس کر رہی ہوں تو ابھی مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوز لی لگیو ہوں اور محنت کر رہی ہوں اور جس طرح بھی اتنے کیس میں نے اس لیے پوچھا ہیے کہ اس تیم چار پان سال کے عرصے جب سے آپ ہیں آپ نے بڑے کیسز کیے بڑے کیسز لڑے ہوں گے بڑے کیسز کا مقابلہ کیا ہوگا how is this case how close this case to you مجھے یاد ہے we had a conversation a few months ago جس پر آپ نے مجھے بتایا تھا اور یہ پرو بولو کیسز ہیں جو آپ لے رہی ہیں how do you feel it like it's another success بالکل آپ کو پتے یہ سب سے مجھے لگتا ہے چیلنجنگ کیس تھا کیونکہ اس میں ہمیں نظر آرہا تھا کہ bail as of right مل جائے گی جس دن سنا جائے گا bail مل جائے گی لیکن اس کو وہ ہونے ہی نہیں دیتے اس قدر ہرڈلز ہمارے لئے کریٹ کر رہی تھی پروسیکوشن اتنی ہرڈلز کریٹ کر رہی تھی کہ ہمیں جان کے تنگ کیا جاتا تھا ہمیں جان کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہم بس کیسے سے تھا کھار کے ڈسہارٹن ہو کے اس کو چھوڑ دیں لیکن ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ آل آل ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ 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 آل ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ 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 آل ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ آل ڈسپائٹ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں جی 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 میں سن پا رہی ہیں پہلا سوال ہے اور بڑا گہرا سوال ہے کیسی ہے نام میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں نہیں میرا جمعہ نے پوچھا ہے کیسی ہے آپ تو میرا مطلب ہے کہ پچھلے دس ماہ کا یہ اس کا مکمل جواب ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں مکمل جواب تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا مکمل جواب ہوتا کہ کس طرح سے کس مشکلات سے اور کن چیزوں سے کہ اس طرح سے کبھی ہوگا جیل جانا پڑے گا اور نہ کبھی کچھ کیا نہ کچھ ہوا اور ریاست ہی دشمن بن جائے گی مکمل جواب ہوں آپ لوگوں نے میری اس سب سے پہلے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں میں نے ایک چیز بولی تھی کہ اگر مجھے پالنے والا میرا رازق وہ اوپر ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے تو میں کسی سے بھی کیوں ڈروں میں ان سے کیوں ڈروں اور میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں یہ جو ہوا ایک کیس جس کے بارے میں آپ کو بار بار سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی مدعی ریاست ہے تو بڑی بیٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ میرا گھر ہے میں نے یہاں سے باہر کہیں بھی نہیں گیا میری کوئی بلی بات ہے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے تو ایک چیز جو میرے ساتھ ہوئی جو اس سب کی وجہ سے میں نے جو دیکھا ہے جو بھی لیکن میرا فیتھ آج بھی وہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی خود سے پلان کی بھی ہے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے آپ اگر حق پہ ہیں تو اس پر ڈٹے رہیں مشکلات تو آتی ہیں ہر انسان کی اپنے اپنی زندگی کے مسائل ہیں لیکن مسائل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالی حمد دینے والا حاصلہ دینے والا چیزیں بہتر ہو جاتے ہیں اچھا میں نے یہ ویڈیو چلائی ہے یہ ویڈیو شاید آپ بھی دیکھ رہی ہوگی اس وقت یہاں پر ہوا کیا تھا اور یہ کس تاریخ کی ویڈیو ہے اور یہاں پر exactly کیا ہوا تھا اور کیا وہ مومنٹ تھی کہ جب آپ نے اپنا دھوٹا اٹھا کر ان پولیس والوں پر رکھیں گا ملخاصہ دریزا لائد مجھے اپنے آواز نہیں آگی سوری اپنا سوال روپیر کیجئے گا میں نے کہا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جو میں نے ابھی ویڈیو چلائی ہے جو آپ کی عزیز بھٹی روڈ کے اپنے سوال روپیر کیجئے گا آپ نے تو پھینکا تو میں نے کہا what exactly happened on that day ہوا کیا تھا ہم لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ پہ تھے ایک پیسفل پروٹیسٹ کی کال تھی مجھے بہت سرڈن پتا چلا تھا کہ ہم نے جانا ہے پروٹیسٹ کے لئے میں کیونکہ لاہور سے ہوں نہیں تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں کیسے کون سا راستہ لیکن ہمیں ایک پیسفل پروٹیسٹ کی کال تھی جس پہ ہم نے جانا تھا اور میں نے جوائن کیا وہاں پہ اپنے بہت سارے دوستوں کو جو میرے ساتھ تھے بہت سارے یوٹیوبر دوست بہت سارے جرنلسٹ وہاں پہ شیلنگ کے دوران بہت سیف خواتین تھیں وہاں پہ شیلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ہم لوگ جس جگہ پہ موجود تھے مجھے اس روڈ کا یا اس جگہ کا نام نہیں معلوم وہاں پہ ایک جتھا تھا پولیس کا جو کہ سامنے کھڑے ان کے بیک پہ وارٹر کیننز بھی تھے وہ لوگ شیلز بھی پھینک رہے تھے اور پھر وہ جو بتمیزی تھی جو وہاں چل رہی تھی وہ بڑی مطلب ڈسکریسفل تھی کہ مجھے سیرسلی اوزن ایسے لگا تھا کہ شاید میں انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ کہیں موجود ہوں جس طریقے سے میں کہتی ہوں کہ وہاں خواتین کو وہ جس طریقے سے ظلیل کر رہے تھے یا جو وہاں چل رہا تھا لڑکوں کو الگ مارا پیتا جا رہا تھا ایک عوام کا یلغار تھی جو پیچھے کہیں تھی لیکن وہ بس شلنگ کا مقابلہ کر رہے تھے کوئی کسی کو نمک پروائید کر رہا تھا کوئی کسی کو پانی دے رہا تھا تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ کہیں کسی نے کسی پر کوئی حلہ بولا بہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں جب انہوں نے بار بار شلز پھینکنا شروع کیے تو میرے ساتھ چند ایک خواتین تھی ہم لوگ بلکل کارنر پہ تھے اور میری رائٹ سائٹ پہ دور کہیں لڑکے وغیرہ موجود تھے جو بلکل ہم لوگ کافی ڈسٹنس تھا اور میں بلکل قریب تھی پولس وغیرہ کے قریب تھی تو وہ لٹرلی وہ گندی گندی گالیاں دے رہا تھا اور مجھے اتنی حیرانگی ہوئی کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میں کوئی دشمن ہوں یا وہ کوئی دشمن ہے تو میں حیران تھی اور میں نے اس کو آواز لگا کے کہا کہ گالیاں مت دیں میں نے اس کو کہا کہ گالیاں مت دو کس سے بات کر رہے ہو تو اس نے آگے سے مجھے دارکلی گالی دی میں ایون وہ گالی دے کر بھی نہیں بتا سکتی کہ اس نے کیا گالی دی اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف بلایا وہ ایون جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے مجھے پرووک کیا اپراپرلی اس نے مجھے گالی دی اور میں نے اپنا دوپٹا پھینکا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کر لو اس نے مجھے کہا کیا کہہ رہی ہے میں نے وہ دوپٹا اٹھایا اور پھر میں سیدھی آگے گئی کیونکہ میں بہت مطلب اتنا ڈسٹنس تھا کہ اس کی چیخنے کی آواز تھی لیکن میں دور تھی میں نے دوپٹا دو بر پھینکا تھا اگر وہ پوری ویڈیو کسی کے پاس ہو تو کیونکہ لوگوں نے صرف اس کا ایک کلپ دیکھا میں نے دوپٹا دو بر پھینکا تھا میں نے دوپٹا واپس اٹھایا میں آگے گئی اس کے بلکل قریب اور میں نے اس کے موں کے آگے پھینکی کہا کہ یہ کر لو تمہیں یہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ تمہیں شرم نہیں ہے اور میں نے اس کو یہ ورڈز بولے within seconds ایک سیکنڈ بھی نہیں ایک سیکنڈ بھی شاید زیادہ ہے اس نے مجھے بالوں سے گھسیٹا اور اس نے مجھے آگے پھینک دیا پلس کی طرف میرا سر نیچے جھکا دیا گیا تھا اس نے مجھے گردن سے اور بالوں سے پکڑاوا تھا دونوں ہاتھوں سے اور میں سن سکتی تھی کہ کوئی پولس والا ہی یہ بات کر رہا تھا کہ چھوڑ دو کڑی ہے چھوڑ دو بچی ہے اور میں سن پا رہی تھی ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور مجھے کافی سارے لوگوں نے پکڑاوا تھا مطلب میرے بہت ساری پولس تھی ای ڈونڈ نو وہ چار تھے چھے تھے لیکن آگے ایک پورا جدہ تھا کہ ای تنگ وہ 35-40 پرسنز تھے یا 45 پلس والے تھے لیکن وہ جو 4-5-6 سیکرنز تھے جو اس نے مجھے گردن سے نیچے جھکاوا تھا اس دوران مجھے دو تین پلس والوں نے مارا بھی اور جب ایک ساؤن ٹھی کہ لوگوں کے چیخنے کی لڑکوں کے بھاگنے کی تو انہوں نے مجھے پھینکا میں لپ سائد سے گری تھی میرا دوپٹا کہاں تھا مجھے نہیں پتا میں خود کہاں تھی مجھے نہیں پتا پبلک نے مجھے آکے اٹھایا تھا پبلک میں سے کچھ دو تین لڑکے تھے جنہوں نے مجھے اٹھایا باقی سب نے تو خیر وہ پولس کی طرف چلے گئے تھے لیکن وہ جو 3, 4, 5 سیکنڈز تھے انہوں نے میری بھی زندگی بدل دی اور میرا فعل ہے پاکستان کی تاریخ بھی بدل دی کہ میں نے اپنے ملک میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ آپ مطلب ہمیشہ دوپٹا اگر آپ کبھی جنگوں کے بارے میں بھی سنو تو دوپٹا کس لئے پھینکا جاتا ہے یہ امن کی نشانی ہے کہ اب آپ امن چاہتے ہیں آپ عزت پھینک رہے ہیں کسی کے پیروں میں اور ان کو یہ سمجھا رہے ہیں it was a message کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں اگر ہم اپنی عزت آپ کے پیروں میں پھینک رہے ہیں تو پھر ہم آپ پہ ہاتھ کس طرح اٹھا سکتے ہیں انہوں نے بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی وہ اتنی سی ایک سٹک تھی جو مجھے کسی لڑکے نے شاید پکڑائی تھی کہ شیلز اگر آئیں تو پھینکیں اور میں اس سے شیل دور پھینکتی تھی اور اس سٹک ریلز آم مجھ پہ تھا کہ انہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے کوئی ڈنڈا بغیرہ نہیں تھا وہ ایک message تھا کہ ہم آپ کے سامنے اپنے پاکستانی ہیں اور آپ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں تو جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ کریں لیکن وہ بلکل اپس در چلا گیا جو انہوں نے حرکت کی اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ پھر پوری دنیا نے رکھا خدیجہ کیا کوئی security ادارہ کوئی بھی خاپولیس ہو پرینجرز ہو کوئی بھی ادارہ ہو کیا یہ اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے کہ پوریمن اتجاج ہو یہ چلے پوریمن نئی بھی تھا اس کے باوجود بھی کیا ایسے کر سکتا ہے کہ جس طرح سے طیبہ کے ساتھ اور بکیہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس وقت میں ہم طیبہ کی بات کرتے ہیں کیا یہ کوئی ریاستی ادارہ کو یہ اجازت ہے آئین اور قانون دیتا ہے بالکل بھی نہیں میں آپ کو پتاتی ہوں رائیٹ ٹو پیس فل پروٹس تو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اور اگر use of force ہوتی بھی ہے کہ پروٹس جو ہے وہ پیس فل نہیں رہا اور پروٹس کو روکنے کے لئے لیے وہ وائلنٹ ہوگیا ہے پروٹس کو روکنے کے لئے بھی excessive force کبھی نہیں use ہو سکتی force کبھی نہیں use ہو سکتی law ضرور implement کرانے کے لئے جو ہے وہ پولیس تھوڑے سی اپنے جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے لیکن یہاں پر ہر طرح کی boundary cross کی گئی ہے یہاں پر shelling ہوئی ہے armed citizens کے اوپر یہاں پر water cannons کے جو ہے وہ پور تدا use کی گئی ہے ایسے کنٹینر لگائے گئے تھے ایسے ایسے جو ہےنا roads بلوک کی گئی تھیں جیسے ہمارے اپنے لوگ نے کوئی دشمن تو یہ تو بالکل excessive force تھی اور یہ بالکل abuse of power کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو as terrilist treat کر اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر تشدد کر جبکہ وہ بلکل peacefully پروٹسٹ کر رہے تھے اگر وہ peacefully پروٹسٹ نہیں کر رہے ہوتے تھا جو اس نے پھینک کے ہاتھ اپنے جوڑ دیے کہ ہمیں نہیں چاہتے کوئی چیز ہمیں نہ تنگ کرو ہم پہ نہ شیلنگ کرو ہم پہ نہ آنسو گیس پھینکو کیونکہ آپ نے اگر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں آنسو گیس ان کی آنکھوں میں یہ پانی ڈال رہے تھے اور ان کی آنکھیں لال تھیں تو یہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم دھا دھا کے انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے اس کو بکشا نہیں انہوں نے ان کو دس مہینے کے لیے جیل میں بھی ڈالا کس وجہ کی کس وجہ کی بنا کریں لیکن میں طیبہ آپ جس دن یہ والا واقعہ پیش آیا جو پولیس والا اس دن آپ ریسٹ نہیں ہوئی تھی آپ اس کے بعد ریسٹ ہوئی ہیں رائیٹ سو how did they get to you آپ کو ریسٹ کیسے کیا اس کی کیا کہانی کی اور کس بل اگلے دن ریسٹ کیا کیا ہوا نہیں میں 9th ماہ کو ریسٹ نہیں ہوئی تھی جہاں تک رہی بات کہ ہم لوگ ریسٹ ہوئے ہم لوگ 9th کو واپس گھر گئے 10th کو ہم لوگ نے Liberty جانا تھا Liberty میں پروٹیس تھا تو میں Liberty جب میں پہنچی تو Liberty میں مینے اور سنم نے ایک دوسرے کو جوائن کیا اور اور ہم لوگ جب آگے گئے راؤنڈ آباؤٹ پہ تو وہاں پولیس موجود تھی میں نے اور سنم نے پولیس والوں سے پوچھا کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا با جی پروپرلی پولیس والے نے ہمیں آنسر کیا کہ با جی اج زرہ سختی بہت ہے تو ہم نے اس کو کہا ہمارے ہاتھوں میں دیکھ لیں کوئی چیز نہیں ہے نہ ہم نے پلی کارٹس پکڑے میں تو ہم نے صرف وہاں بیٹھنا ہے تو اس نے کہا اچھا سائٹ سے ہو کے چلی جائیں اگزیکٹلی آئی رمیمبر کہ اس کے ورڈز تھے کہ سائٹ سے ہو کے چلی جائیں آپ لوگ ایک ایک کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں میں اور سنم گئے اور ہم جا کے لیبرٹی میں بیٹھ کے کوئی ٹین منٹس کے بعد ہم نے بیک پہ دیکھا کہ ایک عورت کو گھسیٹا جا رہا تھا ان کا نام فائزہ مراد ہے انہیں گھسیٹا جا رہا تھا انہیں مارا بھی گیا اس دن وہ زخمی ہوئی ان کے کپڑے بھٹے تھے کافی زیادہ جو کہ میرے لیے بہت ایک تکلیف دے چیز ہے کہ میں اپنی لائف میں کبھی نہیں بھول سکتی جو فائزہ نے فیس کیا اس دن فائزہ ایز ایز ویری گوڈ لائر وہ اپنی سٹاڈیز کر بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا اس پہ بھی بھی کرنے کی کوشش کی مجھے اور سانم کو تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگا بتائیں کہاں جانا تو نے کہ گاڑی میں چل کے بیٹھے تو ہم نے کہا گاڑی میں کیوں کو بولا کہ آپ بس بیٹھیں ہم نے صرف نمبر پورے کرنے تو ابھی ہم آپ کو پانچ دس منٹ میں اتار دیں گے ہم لوگ جب گاڑی میں بیٹھے اور اندر تھے میں اور سانم ہمارے فون ہمارے پاس تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہاں ایک ایس پی آئی فیمیل ایس پی آج کل وہ مرشا اللہ سے کافی سوشل نیڈیا بڑی تعریف چل رہی ہے وہ وہاں آئیں جی جی بالکل بالکل وہ ہی انہوں نے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ انہوں نے گلاسز پہنی ہوئی تھی اور انہوں نے آکے ہمیں شناخت کیا انہوں نے ایڈنٹیفائی گھنٹا شفٹ کیا تھا لاہور اور وہ چھے گھنٹے بس یہ کنفرمیشن کی کال دے رہے کہ یہ دو لڑکیاں ہمارے پاس ہیں گاڑی میں کچھ پتہ ہے کچھ پتہ ہے کہ آپ وہ ہی ہیں آپ وہ ہی ہیں ہم نے کہا ہاں ہم وہ ہی ہیں اور پھر انہوں نے ہمیں آرام تسلی سے بٹھا لیا کہ آپ لوگ بہتھے ہم آپ لوگ جا رہے ہیں نہیں آپ کو پتہ ہے وہ کس کو جا رہی تھی کوئی آئی ڈی آئی لیکن کمی ساری کال سی ون بائی ون کوئی اٹین کرتے تھے کال جو آتا تھا وہ کال اٹین کرتا تھا اور آگے کنفرمیشن دیتا کہ ہاں میں ایک اور سوال لیا کیا یہ لگتا تھا اس دن یہ دس میہ کا واقعہ ہے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ دس میہ کو آپ جا رہے ہیں اور آپ اگلے سال فروری تک بھی آپ باہر نہیں آسکے نہیں تبھی 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 بات کو میری واد آنی آسکے اگلی لگتا تھا ہم لوگ ریسٹ ہوا ہم لوگ جیل پاہنچ گے ہمیں تھانا DHA A سے کوٹ پروڈیوس نہیں کیا گیا تھا ہمیں تھانا DHA A سے ڈائرک لگت شیل میری خاص ان کے نا کنیکشن کا پروڈیوس آہا میں آگے کنٹنیو کرتی ہوں تایوہ راجہ کو بیسیکلی ریسٹ جو ہے وہ 10th of May کو کیا گیا تھا 10th of May کو کیا گیا تھا Liberty roundabout سے جب انہوں نے چیلنج کیا لہور ہائی کوٹ میں M.P. O. order کو جس سولہ لڑکیوں کو انہیں نے ریسٹ کیا تھا تو M.P. O. order جو ہے ہائی کوٹ نے دیریکٹ کیا کہ اس کو وڈڈراؤ کریں تو ڈی سی دیپیوٹی کمیشنر نے جب اس کو وڈڈراؤ کیا تو وہ 13th of May تھی 13th of May کو انہوں نے ریلیز نہیں کیا کوٹ لگپر کی دہلیز سے ہی ان کو ری اریسٹ کر لیا اور چار پانچ دن ان کو illegal custody میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو نومنیٹ کر دیا 96 بٹا 23 اور ساری خواتین کو نومنیٹ کر دیا 96 بٹا 23 سرور روڈ تھا نا انہوں نے 96 بٹا 23 میں ان 16 خواتین جن کا ریلیز آرڈر لہور ہائی کوٹ نے جاری کیا تھا ان پیو کا ریلیز اور کے وڈر ہوئے گا ان پیو کے آرڈر کو انہوں نے illegal declare کیا چونکہ وہ آرڈر illegal declare ہو گیا تو انہوں نے کسی اور کیس میں تو ڈالنا تھا تو انہوں نے پہلے وہ ایک کیس بنایا اس کے بعد نومنیٹ کر دیا اس کیس میں آفٹر سکس ڈیز تو آپ سوچیں یہ پورا کیس جو پورا سال پروسیکیوشن روتی رہی کہ ہمارے پاس اتنا انکرمنیٹری ایویڈنس ہے ہم اکھٹی کریں پی ایف ایسے کی ریپورٹ ہم اکھٹی کریں آرڈیو سونک ریپورٹ ہم اکھٹی کریں جی پولی گرافک ٹیسٹ اور پتہ نہیں کون کون سے چھ ڈیفرن قسم کے پی ایف ایسے کی ریپورٹ ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ خواتین ملوث تھی جب بارہ فروری کو ان کی بیل سنی جاتی ہیں تو لاہور ہائی پورٹ کہتی ہے کدھر ہے وہ تمام ثبوت جو آپ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہیں کچھ بھی نہیں تھا ایک ریپورٹ بھی نہیں تھی جو کہتے آرہے تھے کہ ہمارے پاس اوورویلمنگ ایویڈنس ہے اور اکھٹا اور فائلیں بن رہی تھیں فائلیں کمپائل ہو رہی تھیں پورے سال سے پروسیکیوشن چھ مہینے تو ڈیلے کرتی گئی تو پتہ چل گیا کہ کیوں بیل کو ڈیلے کیا جا رہا تھا کیونکہ جس دن بیل سنی جانی تھی اس دن بیل اللہ ہو جانی تھی تو یہ خواتین کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے خوف کا بد توڑ ہے انہوں نے ہر طرح کی صبر ان کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا انہوں نے ہر طرح کی حمد دکھائی بہادری دکھائی اور جذبہ دکھائے تو طیبہ راج سرپہ جو ہے وہ آگے آپ سے پوچھیں بلکل نہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے لیکن طیبہ چاہتا ہوں کہ پہلے بات کرے اس کو پوچھنا ہے کہ پولیس والوں کا رویہ تھا اس سے یہ لگتا ہے کہ تمام کی تمام جنرلی پری پلانٹ تھی میں اس پر آتا ہوں لیکن میرا آپ سے سوال جو بیچ میں رہ گیا تھا کہ آپ لگتا تھا جب دس میں کو پکڑا گیا شام میں پانچ بچ پندرہ منٹ پر تو آپ لگتا تھا کہ آپ کو فروری کے آخر میں میں لیکن جب ہم دو دن بعد ریلیز ہوئے تھے تیرہ تاریخ کو جیل سے اور ری ارسٹ ہوئے تھے میں اور سنم بلکل شور تھی کہ ہمیں یہ لمبا رکھنے کی پلاننگ میں ہے وہ دن ہم نے اچھے سے اپنا منٹ سیٹ کر لیا تھا پانچ دن انہوں نے چار سے ہمیں آئیڈیا تھا کہ ہم تھوڑا لمبے ٹائم کے لیے جا کسی نے کوئی تشدد کیا مار فیزک کے لئے آسکنگ نو 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 لیکن ذہنی منٹل ٹارچر نے رہو دیا منٹل ٹارچر کافی زیادہ تھا بدتمیزی کی گئی سی آئی یہ کوتوالی میں کوئی مہرر صاحب ہیں کوئی بزرگ سے مجھے ان کا نام وغیرہ نہیں پتا ان کی طرف سے کافی بدتمیزی کی گئی جس طریقے سے ہماری خواتین کو یہ لوگ مجھے لگتا ہے دیکھتے ہیں تو ان کی جو زبان تھی وہ ان کی تربیت بتاتی تھی مطلب میری ایک گالی پکڑ لی آپ نے ایک ایسی گالی تھی جو میں نے اچانک سے دی شاید ہم لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو بہت غصہ چڑھتا تو دے بھی جاتے ہیں لیکن وہ جو ایسے ٹائم پر دی گئی جب مجھے مار پڑی تھی جو کچھ ہوا اس کو آپ نے پکڑ کے اتنا ویویلہ کیا لیکن قوم کی پرسن تھی وہ دو دن کے بعد آئی تھی ہمیں جب تھی ایک دن پہلے رات کو انہوں نے بت تمیزی کی اور میں نے کانچ کا گلاس ہاتھ میں پکڑا وا تھا کہ اب اگر تمہاری آواز آئی تو کے باپ کو گالیاں دے تو اس طرح کے سینز کان ہوتے ہیں اپنے ملک میں آپ اپنے لوگوں کو ہمیشہ عزت سے دیکھتے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی بھی کسی انسان کو اس لئے گالی دی ہو کہ مجھے اس پر غصہ آیا گیا کبھی بھی 9 ماہی ایک اور لیول کی چیز تھی جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ جیسے مجھے مارا گیا تو جو اس وقت اور جو ہوا وہ ایک مجھے مجھے تھی جس طرح سے وہ بولا گیا میری طرف سے لوگ دے رہے تھے گالیاں میں نے گالی دی اور میں نے غصہ کیا گصہ یہ تھا کہ آپ سے ہوا تھا دوبارہ نہیں ہوگا میری والدہ نے مجھے ہمیشہ یہ بات بولی وہ مجھے سمجھاتی ہے کہ غصہ ضرورت سے زیادہ نہ کیا کر میں خان صاحب سے بھی انسان کو نہیں بولنا چاہیے جب خان صاحب کے گھر پر اٹاک ہوا تھا تو خان صاحب نے بات بولی بات کمکلیوٹ کی دیں پلی سالی میں آج بھی اپنے موقع پہ قائم ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ تنخوائن لیتے ہیں آپ ہمیں نہیں مار سکتے اگر ہم نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو آپ ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے چاہے آپ پولس کے محکمے سے ہیں چاہے آپ کسی ایجنسی کے محکمے سے ہیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی ہمارے اپنے ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے میں یہاں سے بھاگ کے کریں گے تو نہیں ملے گی تو آپ کی لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپٹی ہے حدیجہ جو ہے جس طرح سے ریاست نے کیا نو میں کو اور پولیس میں اور دس میں کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پری پلانڈ تھا جس طرح کہ ایس پی شہر بانو نقوی آئیں ایس پی جن کا امارا میرے خیال سے امارا ان کا نام ہے وہ آئیں اور یہ تمام سے ہوتے نہیں ایڈنٹیفائی دیکھیں جس طریقے سے ماس اریسٹ ہوا تو بڑا کلیر تھا بڑا واضح تھا کہ خواتین کو تارگیٹ سپیشلی کیا گیا ان خواتین کو جو بہت ووکل تھی جنہوں نے اپنا رائٹ ٹو پیسول اسیمبلی ایکسرسائز کیا ان کے مو بند کرانے کے لیے جو ہے نا یہ ایک سازش کی گئی ان سب کو اکھٹے ڈال دو یہ ایک دفعہ جیلو میں ڈال گئی اس کے بعد جھوٹے کیسز ان کے اوپر بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے ایک کیس میں میل ہوگی دوسرے میں پسا دیں گے دوسرے میں ہوگی تیسرے پسا دیں گے اور دھڑلنے سے یہ بولیں گے کہ جی لہور میں تو سولہ ایف آئی آ رہے ہیں سب میں ڈالیں گے اور باری باری ڈالیں گے تو قانون اور انصاف جس طریقے سے دھجیاں اڑ گئیں وہ ہم سب نے دیکھے قانون اور انصاف کا قتل عام تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں جو یہ چھانوے پٹہ تئیس ہے جو اس کے اندر نامزد لوگ ہیں جو نامزد جن کو جن کو کہتے ہیں جن کو پرائم رول دیا گیا ہے ان میں کچھ سیاستدان ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے سیاستدان ہوتے تھے لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنسز کی کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ کے آئی پی پی جوائن کر رہے ہیں یا سیاست سے دور ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر سے سارا نائنٹی سکس کا جو چھانوے پٹہ تئیس کا ملبائی وہ اتار دیا گیا ان کو باعزت بری کر دیا گیا یہ سوال جسٹس آلیا نیلم کی کوٹ میں اور جسٹس آلیا نیلم نے جب میں بے لاغیو کری تھی ایک اپنے کلائنٹ تاریخ مسوکلے تو انہوں نے پوچھا انہوں نے کہ یہ فرم خبیب یہ سارے جو نام اس میں نامزد لوگ ہیں جن کو آپ نے بقاعدہ رول ایٹریبیوٹ کیا ہوئے کہ ان کی امام پہ سارا کچھ ہوا یہ کہا ہے تو پروسیکیوٹر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ جنہوں نے پریس کانفرزنس کی جنہوں نے سیاست سے دوری اختیار کی ان کو انہوں نے پتلی گلی سے نکال دیا اور نائنٹی سکس کا ملبا ان لوگوں کی اوپر ڈال دیا جو ڈٹے رہے ان لوگوں پہ ڈال دیا جو اپنے اپنے ویجن کے ساتھ برقرار رہے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں غلط بیانی کریں گے طیبہ راجہ کا مجھے یاد ہے جب میں نے سے پوچھا جب ایڈیشنل 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 ایڈ ہو گئے تھے تو ان کو دوبارہ آٹھ دن کے لئے ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا تو میں نے طیبہ سے ویسی پوچھا میں نے کہا طیبہ اتنی کیا تفتیش ہو رہی ہے کہ کنسپیرسی کی ہے تم لوگوں نے ملک کے خلاف اور اتنی جو ایڈیشنل میرا جواب یہ تھا I wish کہتی ہے میں نے صرف یہ کہا I wish خان صاحب نے مجھے خود کال کر کے کہا ہوتا لیکن وہ تو جیل میں تھے وہ مجھے کسے کال کر کے کہہ سکتے تھے کہ آپ اتجاج کے لئے نکلیں میں گرفتار ہو گیا ہوں تو مطلب یہ لیول تھی انویسٹیگیشن کا کہ تفتیش کسی طریقے سے چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ بول دیں کسی طریقے سے مان لیں کہ پی ٹی آئے کے ورکرز نے پی ٹی آئے کے پولیٹیشن نے آپ کو کہا انہوں نے آپ کو بھلایا تو آپ اتجاج کے لئے طبیبہ نے کہا میرا تو کسی ایک ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا میں تو اپنی سوشل میڈیا ایکٹیوزم کرتی تھی نہ میں کسی پی ٹی آئے کے گروپ میں تھی نہ میں کسی پی ٹی آئے پولیٹیشن کے ساتھ رابطے میں تھی تو مجھے کسی نے نکاتا میں خود سے نکلی تھی تو یہ بڑا انہوں نے ایک کیس بنانے کی کوشش کی کہ ان خواتین کو کسی طریقے سے پسایا جائے کہ ان کو انہوں نے آرڈر آیا تھے اوپر سے تو ان کا کیس جو ہے وہ بلکل لیگلی ختم ہو چکے اور یہ ایک ایسا کیس 96 بٹا جس جس میں ابھی تک وہ لوگ ڈال رہے ہیں ابھی تک انہوں نے ایمبر رشید بھٹی صاحب کو ڈالیا جو کہ رائیونڈ سے جیتے ہیں ہمارے رائیونڈ سے ہمارے کینڈیٹ جیتے ہیں ان کے گھر سے گھر سے آ کے ان کو شکست جو ہے وہ اتنی بھاری پڑ دی ان سے برگاش تھی نہیں ہو رہی انہوں نے ان کو 96 بٹا زیس میں ڈال دی جبکہ یہ وہ کینڈیٹ ہیں جنہوں نے کھلا کیمپین کی ہے جنہوں نے ہائی کورڈ میں ریٹ فائل کی کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے ہائی کورڈ نے کہ انہوں نے آکے آئی جی پنجاب میں آکے ریپورٹ دی کہ کوئی کیس نہیں ہے کیمپین کر لی جیت گئے جب جیت گئے تو اس کے پانچ دن بعد ان کو آریسٹ کر لیا گیا اور 92 بٹا 23 میں نومینیٹ جی آرہی ہے سیوہ you know the time that you spent in jail 9 سے 10 مہینے ایک تو اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں اور دوسرا یہ بھی اسی کے ساتھ ایک اور سوال کو کلب کر دیتے ہیں ریاست سے کیا کوئی بلا ہے پہلا سوال جیل اگر تو آپ کا سوال یہ کہ کیسی گزری اور یہ سارا تو جیل جیسی ہی ہوتی ہے آپ جب ظاہر اندر موجود ہیں تو یہ خوف جو میں نے وہاں بہت زیادہ دیکھا کہ جو قیدی وغیرہ تھے جو وہاں تھیں عورتیں خواتین وغیرہ ان کی اگر کوئی فاملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا کوئی پرابلم ہماری فاملی کے ساتھ بیک پر کچھ نہ ہو جائے یا ہمارے گھر والوں کے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے یا خدا نہ خاص کوئی بیماری یا کوئی بھی جیسے زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالی کی ذات خود ہیں لیکن وہ جو ایک خوف تھا کہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں ان کی ریاست خواتین کو جیلوں میں رکھے گی ایک امید تھی شاید سب کو کہ عید پہ ہمیں نکال دیا جائے سب کو ایک امید تھی لیکن وہ امید ٹوڑ گئی اور ہم نے ایک نیا بھیانک روپ دیکھا اس سے زیادہ بولنے والی دوسرے سوال کی گنجائش نہیں بچتی کہ ریاست سے گلا ہے یا نہیں ہے کیونکہ جو آپ اپنے اید گزار لی پھر چودہ اگست آئی اس پہ سب مینگلی پریپیر تھے کہ اچھا چلو ملک کی آزادی آگی ہے آپ تو آزاد کر دیں گے کیونکہ کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا جب چودہ اگست گزر گئی اور پھر میں نے خدیجہ سے جب نہیں لگا تو میں نے خدیجہ سے کہا خدیجہ میں بلکل ریلاکس ہوں اس کو دیکھو یہ مجھے کہتی تیبہ انہوں نے بیل ایٹی سی سے ہائی کوٹ بھیج دی میں آرام سے ہوں جب ہوگی تب دیکھی جائے گی کراو جب لگتی ہے پھر مجھے نہیں یاد پڑتا خدیجہ خود بلکہ اس بات کی گواہ ہوگی کہ میں نے خدیجہ سے یہ پوچھا خدیجہ بتاؤ کیا بنا بیل کا خدیجہ نے مجھے آکے کہا کبھی بھی مجھے نہیں یاد کہ خدیجہ نے یہ بات کی ہو بیل کا بنا میں آتی تھی خدیجہ سے کہتی تھی خدیجہ خدیجہ مجھے کہتی تھی کوئی چیز چاہیے گھر سے یہ پیغام آیا ہے یہ چیز آئی ہے خدیجہ نے کئی مہینے شایر بھی نہیں کیا بیل کیونکہ مجھے اطلاع ملتی تھی االیہ حمزہ اور میرا ایک ہی بینچ تھا اطلاع ملتی تھی اپ بینچ ٹوٹ گیا اپ بینچ تو میں سوال ہی نہیں کر تھی ایون میرے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مجھے بہت لیٹ پتا چلا کہ میرے سوال نہ کرنے کی وجہ سے کچھ اپنے ہی تھے جن کو یہ لگنے لگیا تھا کہ شاید میں بہت نون سیریسلی ساری چیز کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے پرواہ ہی نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرواہ کر بھی لوں بہت زیادہ پرواہ بھی کر لوں تو ہر چیز کے وقت مقرر ہے تو مجھے پتا تھا جس دن جو قدم میرا اللہ نے اس جگہ سے باہر لکھا ہے وہ اسی دن ہون ہے میں چاہے وویلہ میں چاہل ہوں یا میں سکون سے بیٹھ جاؤ جس دن میں یہاں سے باہر نکل 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 جس دن نہیں نکل نہیں نکل نکل جس دن میری بیل ہوئی مجھے بیل کا پتا بھی چلا مجھے نیکس دی مورننگ میں پتا چلا اور جب میں جیل سے نکلی تو میں خدیجہ کو یہ بول رہی تھی کہ میں mentally پرپیر ہوں وہ میرا خیال ہے باہر پھر سے پولیس کھڑی ہوگی خدیجہ مجھے کہتی باہر پولیس نہیں باہر پولیس نہیں تم گھر جا رہی ہو اور میں باہر آگی ہوں میں گھر آگی ہوں it was unexpected for me میں expect کری تھی کہ باہر پولیس موجود ہوگی اور ری 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 ہوگا اور مزید اب کوئی کیس آئے گا تو مجھے تھا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا خدیجہ مجھے کہ نہیں ہم گھر جا رہے ہیں تو it was so unexpected actually اسی پر میرا سوال ہے تری باپ سے پہلے تو یہ کہ اتنا حوصلہ کہاں سے آئی ہے اتنی حمد کہاں سے آئی ہے مطلب جیل میں رہنا ایسی زندگی میں رہنا اور اتنی دیر تک رہنا کہ حمد کہاں سے آئی ہے مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ مجھے ٹویٹر پہ بہت کم باکت ہوا تھا مجھے ای ٹویٹر جوائن کیا میرا ٹویٹر اکاونٹ کافی پرانا کچھ ٹو ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ لیکن میں ٹویٹر use کیا تھا پہلی بار جب میں اس استعمال کیا مہینے کا تھا اس سے پہلے مجھے شاید کوئی جانتا نہیں ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا تعلق ایک میرل کلاس فاملی سے ہے میں نے ۱ 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 فاملی کا بچہ ہر بچہ وہ کوئی بھی ہے وہ میری اس بات کو ضرور انڈسٹان کرے گا میری کلاس فاملی کے بچے ہوتے ہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں رلے کھلے بچے ہوتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دھوپ چھاؤ بارش گرمی سردی کوئی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی زندگی جینے کا اپنا طریقہ ہوتا وہ میند کر کے کمانا جانتے ہیں حلال کھانا جانتے ہیں وقت کے ساتھ چلنا جانتے ہیں اور ہماری فاملی میں ہمارے core میں شاید ہوتی ہے کہ اللہ بے ایمان کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے اگر تم نے ہوا اگری ہم سو lost into this conversation I'm sorry I mean I don't know میں آپ کیا بتاؤ ہوں کہ خیر آپ کے پیچھے تو آپ جتنی بڑی سٹار ہیں اس مل کی hero سٹار تک لاز ہے اس مل کی hero ہیں شاید بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے میں پلکی پوچھو جیل سے باہر لیکن خدیجہ you know you have been continuously in the court for them either you know جتنے کی cases آپ لیے آپ عدالتوں کے چکر لگاتے رہی ہیں ججز آپ سے پوچھتے تھے ججز نے بہت سے سوالات کی جس طرح آپ نے بتایا جی جو جن پر جن کی ایما پر تمام ہوئی وہ لوگ کہاں پر ایک پر ریس کار لی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ آپ کے clients کو بھی آفر آت سوالات کی آواز نہیں آرہی خدیج آپ کی آرہی نہیں آپ کی آرہی بولی کچھ نہیں آپ کی نہیں آپ کو ری جوائن کرنا پڑے گا شاید اچھا میں نے آپ سے پوچھا تھا جب جیل صاحب نکل تو مجھے پتا کہ آپ نے کہ مجھے ایسا تھا کہ دوبارہ کرلیں گے لیکن وہ فیلنگ کیا تھی دہرحال تو جیل سے نکل ہے جیل ہے اور جیل سے نکل آزاد ہونا کسی گاڑی میں بیٹھ جیسے گاڑی میں بیٹھ نہیں کیونکہ وہ بکتر بند گاڑی چیز میں بیٹھ لیکن دہران 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 سے ملنا بیٹھ آزاد بلکل سچ بولنا چاہوں گی کیونکہ میں دو دن تین دن تو شاید چیز بھی نہیں کچی کہ میں بایر بایر لائیف کی طرف موجود بہت بہت تحرگیل تھا میں بالکل اپنے اس میں زون میں نہیں تھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں گھر جا رہی ہوں اور جب میں باہر نکلی اور ہم لوگ جا کے بیٹھے کیونکہ میرے فادر راستے میں تھے وہ اسلامباد سے آ رہے تھے تو قدیجہ نے بس مجھے نکالنے والی کی اور سب سے پہلے اس نے سب کو اطلاع دی بھی تھی تو سب آراتے تو اس نے کہا وہاں نہیں آنا آپ لوگوں نے ہم کہیں جا رہے ہیں کوئی کیفیٹی ریا تھا ہم لوگ وہاں گئے میرے فادر بھی وہیں پہ آئے تو وہ جو ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک مومنٹ تھا میری لائف کا کہ میرے والد نے جب آ کر مجھے گلے لگایا تھا وہ میرے لیے بڑا میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ وہ کیا تھا میرے لیے میں بالکل ایک انبیلیویبل اس میں تھی فیز میں کہ مجھے میں یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں باہر موجود ہوں اور میرے والد نے مجھے گلے لگایا ہے اور اب میں یہاں سے گھر جاؤں گی تو وہ میرے لیے ایک بڑی یادگار لمحہ ہے میری زندگی کا میں جو نو ماں جب نہیں روئی تو مجھے اس وقت خود مجھے اندازہ نہیں کہ میں اس وقت کیسے روئی مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ میں اس وقت کیسے روئی حالانکہ میں بہت کم روتی ہوں مطلب میں بہت ڈھیٹ ہوں رونے دھونے سے میرا تعلق بہت دور دور گیا لیکن اس وقت جب میرے والد نے مجھے گلے لگایا تھا تو مطلب میں نے شاید اس وقت پہلا سانس لیا تھا جیل سے باہر نکل کے وہ اپنا ایک تحفظ کا احساس کہ میرے والد نے مجھے گلے لگایا تھا تو میں نے اس وقت شاید سانس لیا تھا کہ میں اب واپس زندگی کی طرف آ چکی نہیں ہوں خدیجہ بلکہ اس کی گوائی بھی دے گی خدیجہ نے پھر راستے میرا ہاتھ پکڑایا تھا تو میں فیل نہیں کر پا رہی تھی کوئی بھی چیز لیکن خدیجہ کے ساتھ ہونا تو آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوں گا کہ آپ باہر ہیں کیونکہ خدیجہ ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی تھی آپ کو تو خدیجہ تو کوٹ میں بلاقات ہوگی تھی لیکن جب والد صاحب سے ملی یہاں جس طرح آپ نے بتایا رہا تھا نہیں نہیں میں یہاں ایک چیز ضرور منشن کرنا چاہوں گی خدیجہ اور میں دونوں بہت ریالسٹک ہیں خدیجہ نے مجھے کلیرلی بتایا تھا کہ اب جب بھی ہوتا تھا خدیجہ مجھے کلیرلی کہتی تھی تیبہ یہ انہوں نے ڈیلے کر دیا تیبہ یہ ڈیٹ آگے ہوگی ہے تیبہ یہ پینچ ٹوٹ گیا خدیجہ خود مجھے کہتی ایون میں پوچھو نہ پوچھو خدیجہ ایک ہلکی سی بات کہیں کر دیتی میں کہتی تھی اچھا چلو لیکن اس دن خدیجہ کے چہرے کی جو سمائل تھی جیسے خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑاوا تھا تو مجھے خدیجہ کو دیکھ کی بھی تسلی تھی کہ میں واقعی یہ گیٹ کروس کرنے والی ہوں اور میں گھر جانے والی ہوں لیکن میں وہی بات کہ میں نے شاید پہلا سانس تب لیا تھا جب میرے والد نے مجھے گلے لگا تھا تو مجھے لگا تھا کہ اب میں باہر موجود ہوں یہ تو بڑا خوبصور جملہ آپ نے کہہ دیا ہے اچھا خدیجہ آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو تو آ رہی ہے ہمیں آپ کی نہیں آ رہی ہے اچھا اچھا دھونڈا مزا مطلب یعنی کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم قانون میں بہت ہوئی اوپر ہمارا ملک نہیں ہے ہمیں ہمیشہ سے بہت نیتے رہے ہیں لیکن یہ جو پچھلے ایک سال میں جو ہوا ہے نو میں کے بعد اس طرح سے عدالتیں ٹوثلیس ہو گئی ہیں اس طرح سے عدالتیں کبھی ٹوثلیس نہیں تھی کیوں کوئی ایک ایسا بھی جج نہیں آیا جج صاحبہ یا موزز جج جو ہے جو کہے بھئی ایسی کی تیسی میں نے کی فیصلہ دے دیا بیسیکلی جو سارا تھا نا پروسیکیوشن نے سٹیٹ نے مل کے جو ہے نا اس کو ڈیلے کیا پہلے جو ہے جب یہ بلکل انیشلی تھا ریمان سٹیج پہ تھا اس کے بعد بیلز فائل ہوئیں جب بیلز فائل ہوئیں تو نیچے سے ریجیکٹ ہوئیں ایک دفعہ ڈسپنس ہوئیں پھر ہم ہائی کورٹ آئے ہائی کورٹ میں چار مہینے کے بعد سپٹیمبر میں انہوں نے جو ساری بیلز کا ملبا تھا نا وہ اٹھا کے واپس ایٹی سی میں بھیج دیا کہ جی نئے افینسز ایڈ ہوئیں لہٰذا آپ دوبارہ سے نیچے اپنے ایبنیو ایگزاست کریں تو وہ جو سارا تھا نا وہ ایک پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا ٹائن بائنگ ایکٹیوٹی ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو مزید اندر رکھا جائے ان کو مزید تنگ کیا جائے تو یہ بہت ہی ایکسس ٹو جسٹس کی بات آتی ہے جہاں پر ایک بندے ایک انسان کی ایک سٹیزن آف پاکستان کی فریڈم آف مومنٹ کی بات آ جاتی ہے اس کی لیبیٹی کی بات آ جاتی ہے تو پوسٹ ایریس بیل جو ہے اس کو ایز ایر جنٹ میکر کنسیڈر کیا جاتے ہیں آگسٹ کا پورا مہینے ہر ہفتے بیل فکس ہوتی تھی ہر ہفتے ہم کورٹ جاتے تھے اسی امید کے ساتھ کہ آدھ سنا جائے گا لیکن ہر ہفتے ایک نیو بینچ ہوتا تھا بیکوز آگسٹ کا مہینہ ہائی کورٹ میں چھٹکیاں ہوتی ہیں تو نیا بینچ ہر ہفتے ہوتا تھا ایک بینچ کہتا تھا کہ ہم یہ ساری بیلز اکھٹے سنیں گے پھر نیکسٹ ویک دوسرا بینچ کہتا تھا ہم خواتین کی بیلز الگ کر دیتے ہیں باقیوں کی بیلز الگ کر دیتے ہیں تو نیکسٹ ویک رکھتے ہیں ان کو جب وہ اس سے نیکسٹ ویک آتے تھے تو جی وہ کہتے تھے کیوں الگ کر دی پچھلے بینچ نے کیوں الگ کی ان کو اب ہم یہ ساری اکھٹے سنیں گے تو پھر پروسیکیوشن کی وہ ایک ریکویسٹ آ جاتی تھی کہ آج تو پروسیکیوٹر صاحب جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ تو آوٹ آوٹ آف کانٹری ہیں لہذا اجرن کر دیا جائے تو یہ اجرنمنٹ سی کرتے کرتے انہوں نے ایسا ٹائن بائی کیا اور ان کو بڑی جنرسلی اکومنڈیٹ کیا گیا میں اس کو بڑا کلیرلی اور پلینلی کہتی ہوں کہ ان کو جنرسل اکومنڈیٹشن کی لیکن انڈ میں جب فائنلی ججز نے بھی تھان لی کہ اب ہم نے آپ کو کوئی موقع نہیں دینا کیونکہ جب ججز نے ایڈمنسٹر کرنی ہوتی ہے جسٹس دن دے دو اٹ ان کو پھر فرق نہیں کرتا کہ پروسیکیوٹر آ کے کہہ رہے کہ میرے پاس فائل نہیں ہے یا آئیو کہہ رہے میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے وہ انشور کریں گے کہ اس دن ریکارڈ آئے وہ انشور کریں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کیسز تو انہوں نے پھر فائنلی جسٹس آلیا نیلیم اور جسٹس فاروق حیدر کے بنچ نے ڈیسائیڈ کیے ہماری بیلز اور بڑی اچھے طریقے سے کیے ہیں انہوں نے پروسیکیوٹر کا پورا کیس جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا میں کہتی ہوں کہ انہوں نے شیٹر کر دیا ان کا پورا کلیم انہوں نے بڑا کلیرلی لکھ دیا کہ طیبہ راجہ بلکل کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے اندر نہیں گئی اس میں بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ طیبہ راجہ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ طیبہ راجہ کے اوپر صرف رول کیا ہے ریزنگ سلوگنز تو آپ خود سوچیں ایک خاتون کو دس ماہ جیل کاٹنی پڑی ہے اس کی کوئی اس کی کوئی ذمہ داری لے گا کہ سلوگنز رکھا ہے کوئی ذمہ دار ہے اس کا کوئی جواب دے ہیں تمام چیزوں کا اصل میں وہ آواز ہی اتنی قڑوی لگتی ہے کہ سچ کیوں بولا جا رہا ہے یہ اپنے ان خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں کیوں پتے ہیں ان خواتین کو پولٹیکل ویوز کیوں ہیں کیوں ہوں یہ پولٹیکل ویوز اپنے پولٹیکل ویوز کو ایکسپریس کر رہی ہیں کیوں ہوں یہ پولٹیکس میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں کیوں یہ رائٹ ٹو پیسفل اسیمبلی اپنا ایکزیکیوٹ کر رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چپ کرانے کی ایک بڑی جو ہے نا وہ سازش تھی کہ یہ اگر ان کے مورالز ڈاؤن ہو گئے ان کو ہم نے توڑ دیا تو پی ٹی کی جو کافی زیادہ ایک سٹرونگ وہ بیس ہے نا سپورٹرز کی وہ سارے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ ان خواتین میں آلیا حمزہ بھی شامل ہیں ان میں خواتین میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں جو ابھی تک جیل میں ہیں اور وہ ایک کینسر سروائیور ہیں تو ہمیں ان خواتین کی جو جدو جہد ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کیونکہ یہ ہماری ہیروز ہیں ان لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اور ان لوگوں کے بار میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا میں نا بس پروگرام کے انڈ پر جا رہا ہوں بس صرف اگلے تین سے چار منٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ریپ اپ کرے طیبہ فیملی میں سب جدہ کس نے مس کیا آپ کو فیملی سے کیا پرگام آتا تھا آپ کی فیملی سلام آباد میں تھی آپ لاہور میں طیبہ we cannot see you I think طیبہ کامرا گئی ہیں Ali بھائی میں ایک نا ٹویٹ پڑھنا چاہتی ہوں یہ جبران ناسر نے کی تھی ٹویٹ بیک ان نویمبر اور وہ ٹویٹ جو ہے میں نے سیف کر لی کیونکہ انہوں نے بڑے پیارے الفاظ تحریر کیے تھے ان خواتین کے لئے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں یہ قید خانوں میں مقیم ہیں اور قید کرنے والے عالی عودوں پر فائز ہیں یہ جب بھی قید سے رہا ہوں گی پورے ملک میں آزاد ہوں گی وہ جب عودوں سے ہٹیں گے تو بس اپنے پروٹوکال میں قید رہیں گے یہ جہاں بھی جائیں گی لوگ مثال دیں گے وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ صرف سوال اٹھائیں گے یہ صرف اپنے حوصلے سے جنگ جیت چکی ہیں اور انہیں قید کرنے والے تمام طرح تیار کے باوجود ہار چکے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہار چکے ہیں ہماری خواتین اپنے حوصلے بلند رکھ کے جیت چکی ہیں اور فتح یاب ہو کے باہر آئیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ فتح یاب ہو کر آئیے ہیں ابھی جو ہے نا وہ ان کا کنیکشن دوبارہ ہو گیا یہ لائٹ پروگرام کے توڑا سی مسائل ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت لیکن امید ہے کہ ہمیں وہ فوراں جوائن کریں گی میں بس پروگرام کے آخر میں جا رہا ہوں اور ایک میرا سوال تھا آپ سے اور وہ یہ تھا کہ آپ کی کلائنٹ کو کوئی جو مدعی جو تھی ریاست تھی تو ریاست کی ترسل کیسی آفرس تھی کہ آپ فلانا فلا فلا بیان دے دیں تو آپ کو ہم فوراں چھوڑ دیں گے ان کو شروع شروع میں جب پکڑا تھا تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز کچھ نام لیتے تھے کہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کہنے پر آئی ہیں آپ اس لیڈر کے کہنے پر آئی ہیں انہوں نے آپ کو کوئی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم اپنی مرضی سے پروٹیس پر گئے تھے لہٰذا ہم ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ایسا کوئی اپی ڈیوٹ سائنگ نہیں کریں گے کہ ہم ان لوگوں کے ان شخصیت کے کہنے پر آئے تو شروع میں ان کو آفرز تھیں لیکن اوویسی جب ہی ڈٹے رہے جب انہوں نے کہا یہ نہیں مان رہا تو انہوں نے کہا پس ٹی بلکل انہوں نے کہا کہ بھرپ ٹھیک ہے اچھا تیوہ گھر میں سب سے زیادہ کون تھا جو ڈیوستیٹڈ تھا جو ہارٹ بروکن تھا ہم نے دیکھا آپ کے گھر والے اسلامباد میں تھے آپ لاہور میں تھی گھر سے ڈسکنیکٹ آپ کو یاد آتی تھی میری والدہ جو ہیں وہ ایک بڑی ریلیجیس خاتون ہے میری والدہ میرے بغیر ٹرابل نہیں کرتی میری والدہ کو میں نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے جیل نہیں آنا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ماں کے لیے نہیں ہے وہ جگہ وہ ایک مذہبی خاتون ہے تو میں کبھی نہیں چاہتی کہ وہ وہاں پردہ کرنے والی عورت ہیں میں نہیں کرتی میری جو میرے دھدیالی خاندان ہے نیال ہے میرا یہ لوگ پروپرلی کرتے ہیں پردہ ہو رہا ہے تو میرے لیے یہ چیز بڑا وہ تھی کیونکہ میں اپنی والدہ کے بہت قریب ہوں اور میں نے میری والدہ نہیں آئی وہاں میں نے ان کو منع کیا ہوا تھا وہ بھی میرے بغیر کہیں ٹرابل نہیں کرتی تو میں نے ساڑھے دس ماہ اپنی والدہ کو نہیں دیکھا تو میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میں نے دس گیارہ ماہ اپنی ماہ کو نہیں دیکھا اور اس کا انشاءاللہ حساب بھی ہر وہ چہرہ چکائے گا جو جو اس کے پیچھے موجود تھا ہر وہ مکروح چہرہ جو سب میں شامل تھا ہارٹ بروکن شروع میں سب کے لیے تھا کیونکہ ہمارے خاندانوں میں کبھی بھی مجھے لگتا ہے جتنی بھی فاملیز اب تک اندر گئیں جو عورتیں گئیں ہیں ان میں سے کسی کی فاملی بھی ایسی نہیں ہے کہ جن کی عورتیں کبھی جیلوں میں گئیں آپ نے پڑی لکھی خواتین اٹھائیں آپ نے قابل خواتین اٹھائیں آپ نے پتہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہر فیلڈ کی ایک عورت آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دی کتنی فاملیز ڈسٹرب ہوئیں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے خاندان کی کوئی عورت کبھی جیل میں گئی ہو تو سب کے لئے ایک ٹراؤمٹائز سیچویشن تھی کہ ہم جیل پہنچ گئے ہیں تو ہارڈ بروکن تو شروع میں سب کے لئے تھا سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ ہماری بچیاں آئے ہماری بہنے یا جو بھی بیویاں جو بھی جو بھی گیا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں عزت اور زلط کا مالک اللہ ہے تو جو کیا گیا اس کا کیا ریاکشن آیا آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نو مئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نو مئی کیا یا جو بھی جو بھی الزام ہم پہ لگا اس کا ریاکشن دیکھیں کہ آیا ہم جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہاں جیل کے اندر موجود ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سو رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہاں سے یہاں اللہ تعالیٰ عزت لے کر آیا تو مطلب اس سے واضح نشانی کیا ہے گھر والے شروع میں پرشان ہوئے بالکل ہوئے لیکن وہی بات ہے دعائیں اتنی تھی لوگوں کا پیار اتنا تھا لوگوں نے اپریسیئٹ اتنا کیا اتنی اپریسیئیشن تھی کہ فیملی والے خود کھڑے ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی ملنے آتا تھا میری فیملی میری والدہ والد میرے بھائی کوئی بھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی موجود نہیں ہے کوئی بھی نہ کسی کو آئیڈیا تھا کہ میں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کو اتنا سپورٹ کرتی ہوں ان کو گراؤنڈ کا تو آئیڈیا تھا گراؤنڈ پر میں خان صاحب کی ایک بہت بڑی سپورٹر ہوں اور میں 2016 سے خان صاحب کی بہت کٹر سپورٹر ہوں میں نے 2018 میں خان صاحب کو 273 275 اپنے حلقے سے تو وہ اس اس ٹائم پہ اب جب آپ کا کوئی سیاسی فیوچر آپ کو پتہ آپ کئی موجود نہیں ہے آپ عام شہری ہیں اور آپ اتنا اتنا ووٹ ایک بندے کو ڈلوا رہے ہیں کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے مجھے خان صاحب سے بہت عقیدت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نولیج انہوں نے اس قوم کو دی ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ میرے بعد اب نیو جنریشن ہے جو کیونکہ میں تو میڈ میں آ چکی یا ماشاءاللہ میں 30 کلوس کر چکی نہیں تو میں نوجوانی میں تو نہیں آنگی لیکن جو نوجوان بچے بھی میں نے دیکھے ہیں جس طریقے سے ان کا انٹرس لیول ہے پولیٹکس میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچون میں کبھی ہم نے ایسی کوئی چیز دیکھی تھی یا سنی تھی ہمیں صرف ہمارے گھر والے بتایا کرتے تھے میرا پورا دیال نون لیگی رہا ہے بلکہ میں یہاں سے ایک میسیج دینا چاہوں گی جو بہت ضروری ہے عطا طارد صاحب نے صاحب تو خیر لگانا یہ غلطی ہے عطا طارد نے ایک پریس کانفرنس میں سنم کا اور میرا نام لے کے کہا تھا کہ یہ دیکھیں ان کی تربیت میں اس پلیٹ فارم سے ان کو ایک جواب دینا چاہتی ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے میری تربیت کا میں ایک نون لیگی فیملی سے ہوں تو نون لیگیوں کی تربیتیں بلکل ایسی ہوتی ہیں میرے دادا نون لیگی تھے میرے تایا نون لیگی میرے چچا نون لیگی میرے والد نون لیگی تھے لیکن انہوں نے بھی آپ کی پارٹی جو ہے وہ میری وجہ سے چھوڑی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہماری عورتوں کے ساتھ کروایا کیا ہے تو نون لیگیوں کی جو تربیتیں ہوتی ہیں اگر آپ اس پہ آئیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ سامنے آپ والی تربیت ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بہترین لیڈر دیا ہے جس نے مجھے بتایا کہ آپ آپ نے تمیز کے دائرے میں کیسے رہنا ہے سیاست پر بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے نون لیگ کی طرح ہم ذاتیات پر اٹاک نہیں کرتے لیکن یہ آپ کی اس بات کا جواب ہے جو آپ نے کہا تھا کہ ان عورتوں کی تربیت ہیں تو ان عورتوں کی تربیت ہیں ایکچولی نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے خاندانوں میں ہوئی ہیں تو اگر آپ کو کوئی چھلک نظر آ جائے تو گھبرائیں نا وہ آپ لوگوں جیسی ہی ہے لیکن اب انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے ہم نے اپنے لیڈر سے بہت کچھ سیکھے لیڈر سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ حمد اور تقابت بھی مجھے لگتے ہیں اپنے لیڈر سے سیکھئی ہے اور میرا آخری آپ سے سوال ہے اور بس میں آخر آخر سوال کرتا ہوں ابھی کلوز در پروگرام اور وہ یہ ہے آپ کو جب آفر کی گئی تھی خدیجہ نے بھی بتایا کہ آپ کو آفر کی گئی شروع میں کہ جی آپ یہ بیان دے دیں یاسمین راشد کے خلاف بیان دے دیں اس کے خلاف دیتی بیان چھٹ جاتی ہیں گھر آ جاتی ہیں آرام سے زنگی کو جاتی ہیں کیا ضرورت تھی اتنے آٹھ نو دس مہینے جیل میں رہنے کی چھوڑ دیں آپ تمام چیزیں اس کے خلاف بیان کی بات نہیں تھی کہ بیان دے دیتے اور نکل آتا ہے میری آواز آریہ آریہ جی جی میری آواز آریہ 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 جی اب آریہ میری آواز جی اب آریہ میری آواز آریہ آپ نے سوال کیا میرے خواتین کا دوبارہ ٹسکنیکٹ ہو گئے تو چلیں ہم دوبارہ دیتے ہیں خدیجہ امیر آپ سے آخری سوال ہے اس وقت چار خواتین اور ہیں عائشہ علی بھٹا یاسمین راشد صاحبہ سنم جعوید اور آلیہ حمزہ اب یہ چار خواتین ہیں پہلی مارچ کو میرے خیال سے ان کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے پہلے چوبیس فروری کو لگی تھی اور جج صاحب جو ہوں چھوٹی پر جلے گئے تھے ہم نے یہ دیکھا کہ عائشہ علی بھٹا کو انہوں نے زمانت دے دی اور اس کے بعد اس فیصلے کو گریورس کر دی اور یہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا اور آپ نے کہا یہ قانونی طور پر تو یہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی جج ایسا فیصلہ کر دے یہ آخر کون سے لوگ ہیں کون ہیں کون کے چہرے ہیں ناملوم افراد جو ہی اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں ویڈیٹ لگتا ہے دیکھیں اب ان کی بیلز جس دن سونی جائیں گی تو ان کو اللہو توف ہو جائیں گی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جج صاحب ہیں وہ چھٹیوں پر گئے ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے فرسٹ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ ہی ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک اگلے ہفتے پہ چلا جائے گا ماملہ لیکن دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ ان خواتین کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ آپ ان کو ایک مقدمے میں نہیں ان کو اٹلیس پانچ سے دس مقدموں میں ایف آئی آرز میں ان کو نامزد کیا ہوئے جن میں ایک میں یہ بیل کراتی تھی تو دوسرے میں نامزد کرتے تھے دوسرے میں کراتی تھی تو تیسرے میں تو یہ وہ میاں صاحب صحیح کہتے تھے یہ خلائی مخلوق ہے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سے کیا چیز ہینڈل ہو رہی ہے ہمیں نہیں سمجھ لگتی کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے تو اللہ کرے کہ ان خواتین کو ان چار خواتین کو بھی جلد 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 جو ہے وہ رہائی نصیب ہو اور یہ اپنی اپنی فیملیز کو جا کے یونائٹ کریں کیونکہ بہت زیادتی ہو گئی ہے بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے ہمیں یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ سارے کیس پروسیکیوشن ایوڈنس بھی چھان لیا ہے کچھ نہیں ہے ان کے خلاف تو جو انہوں نے اتنا ملبہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ نائنٹ میں والی لڑکیاں ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جنہوں نے نائنٹ میں کرایا یہ وہ عورتیں نہیں ہیں ان میں سے کسی خاتو یہ ساری خواتین پڑی لکھی خواتین ہیں یہ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کبھی جیلے نہیں دیکھی ان کے اوپر کبھی جیلوں تو دور کی بات ان کے اوپر کبھی کوئی پرچا بھی نہیں ہوا تو مطلب یہ نون کانوکٹس ہیں کوئی ریکارڈ ہولڈر نہیں ہیں نہ اس دن یہ موقع پہ کوئی ہتھیار لے کے پہنچی ہوئی تھی نہ یہ کوئی دہشتگرد ہیں جو ایک سال انہوں نے لگایا ان کو پینٹ کرنے میں کہ یہ دہشتگرد خواتین ہیں ہائی کورڈ نے اٹھا کے ان کے اوپر بارہ کہ کچھ ایسا نہیں ریکارڈ پہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ انسٹیگیٹ کر رہی تھیں یا یہ پرووک کر رہی تھیں یا یہ شامل تھیں اس طور پھوڑ میں یا وہ جو اندر گسنے والے لوگ تھے ان میں شامل تھے ان میں ایسا کوئی رول نہیں تھا ان خواتین کا بالخصوص تو جنہوں نے کیے ان کے ان تک جائیں ان کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا جن کے نام انہیں آپ نے ایف آئی آر میں ڈالیا نام ضد کیا ان کو بطور ملزم تو ان لوگوں کو جا کے پکڑے تو آپ ان لوگوں کو چھوڑے جو پچارے ورکر تھے جو پچارے عام عوام تھے وہ لوگ جو پچارے غریب مالی کو اٹھا لیا جیو فینسنگ میں آگیا مالی تھا گھروں میں جا کے کام کر رہا تھا کینٹ کی وسینٹی میں اس کو پکڑ لیا آپ نے تو ایسے لوگوں کو تنگ کرنا ایسے طرف مقصود تھا ان کے حوثے توڑنا مقصود تھا نہیں مالی تو انہوں نے چھڑوا لیے ہوں گے ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ہیں دس مہینے بعد بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے میں ایک وقت سے نہ تجاوز کر چکا ہوں تجاوز تو بہت زیادہ کر چکا ہوں خیر تجاوز تو ریاست بھی کر چکی اپنے خیرات سے تو تجاوز تو میرے خواہد سے ہمارا قومی کھیل ہے طیبہ میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا جس وقت ہمارا آپ سے رابطہ جو ہے وہ ڈسکریکٹ ہوا کہ جب آپ کو کہا گیا کہ ان کے خلاف بیانات دے دیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے شروع شروع میں آپ کو اس طرح کی آفرز دی گئی اور آپ کو کیا گیا کہ خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آئیں اور آپ نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہوتا کہ میں آتی یہ مجھے ابھی صدیجہ نے بتایا تو کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا کر لیتی ہیں پیسہ آرام سے زندگی کو آسان کرتے واپس گھر آتی گھر والوں سے زندگی گزارتی why spent 10 months in jail for a crime that he never committed okay مجھے لگتا تھا دوبارہ ڈسکریکٹ ہو گئی چلے مرل ٹھیک ہے اگر ابھی اندر منٹ تک if she cannot come then we'll have to close the program here ختیجہ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور سب تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں بہت سے لوگ ہیں جس مشکل وقت میں جو سب پر سب کی ہیں جنہوں نے بڑی حوصلہ اور بڑی بہادری دکھائی ہے آپ کی خیر بہادری کی مثالیں ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں ان تمام چیزوں سے لیکن آپ نے جس طرح پچھلے دس ماہ سے ان لوگوں کا دفاع کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کھڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام قانونی جنگ جو ہے ان تمام غیر قانونی کیسز کی لڑی ہے اللہ تعالیٰ آپ کس کی جزائے خیر دے ہم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہیں یہ قوم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہیں آپ بھی ان تمام خواتین کی طرح آپ جو ہیں ایکشن جو خواتین ہیں وہ زیادہ بڑی ہیروز ہیں ہمارے مردوں سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میں طیب آگئی ہیں طیبہ سے میں پوچھتا ہوں عجیب طیبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری آپ مجھے سن پا رہی ہیں میرے خواہ سے نہیں سن پا رہی ہیں طیبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میں نے آپ کا سوال سنا آپ نے کہا کہ جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے آہا جی آ رہی ہے آ رہی ہے بات کیجئے آ رہی ہے جی جی میں سن پا رہی ہوں میری آواز آ رہی ہے آپ کو بلکل آ رہی ہے جی مجھے آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے میری آواز بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے بات کیجئے آ رہی ہے آ رہی ہے بات کیجئے اچھا آپ کا سوال تھا کہ ہم دے دیتے بیان دے دیتے تو یہ بیان کی بات نہیں تھی نہ ہی یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے تحت کیا گیا نہ ہی یہ کسی عودے کے لالچ میں تھا نہ ہی یہ کسی سیٹ کی دوڑ تھی یہ ایک ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اپنے منتخب کردہ لیڈر کے لیے اپنی پسند کے لیے نکلے اگر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ صحیح جگہ کھڑا ہے اسے ضرور نکلنا چاہیے ایک حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے بات صرف یہ نہیں کہ بیان دے دیتے بات یہ تھا کہ ایمان بیچ دیتے لگتا تھا کہ صحیح ہے اس پر سٹینڈ لیا تکلیف جب بھی ہم بحثیت ایک مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی تکلیف آتی ہے مشکل آتی ہے تو اللہ کی اجازت سے آتی ہے کوئی ایک پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا تو جب ایک تکلیف آ گئی ہے تو بجائے اس میں کہ بزدلوں اور کاہروں کی طرح آپ الٹے پیر پھر جائیں اس پہ حق پہ کھڑے ہوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ حق پہ ہیں اللہ سے مدد مانگیں اور آگے بڑھیں اللہ تعالی نے ہمیشہ یہ کہا ہے قرآن اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اسے تم سے دور نہیں کر سکتا اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا تو جو مجھے لگا ایک چیز پر سٹانڈ لے لیا تھا کوئی غلطی نہیں تھی جو ہوا وہ ظلم تھا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو بیان دے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا صرف ہمارا یہ کہنا کہ وہاں کون کون موجود تھا جنہیں آپ نے دیکھا تو ایک جواب دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے وہ بات پکڑ لی تھی کہ بولیں آپ کے آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد نے آپ کو بولا تھا بولیں آپ کے فلاں نے آپ کو بولا تھا تو ہمارا جواب تھا کہ ہمیں کسی نے نہیں بولا تھا بات یہ نہیں تھی کہ بیان دیتے اور نکل جاتے اور گھر کو آ جاتے بات یہ تھی کہ ہم نے بچپن سے یہی سیکھا کہ صحیح اور غلط میں ہمیشہ صحیح چنتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں تو صحیح کا ساتھ دیں مشکلیں تو آتی رہتی ہیں زندگی میں اگر اس طرف سے مشکل نہیں آنی تھی تو گھر آ جاتے کسی اور طرف سے آ جاتی اگر وہ ہارڈ ٹائم تھا تو وہ کسی بھی طرف سے آ سکتی تھی اس میں کہیں سے بھی کنارہ کا شیخ تیار کر کے نکلا نہیں جا سکتا تھا تو یہ ایک بڑی بے وکوفانہ چیز ہے کہ اگر مشکل آ گئی ہے تو میں راستہ دیکھوں کہ میں نے کہاں سے نکلنا ہے کیونکہ اگر اللہ نے وہ ہارڈ ٹائم لکھا ہے تو وہ کسی اور طرف سے گھوم کے آئے گا بجائے اس کے کہ میں اپنی عزت بھی گواؤں اپنا ایمان بھی گواؤں اور ایک چیز سے پیچھے ہٹ جاؤں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا نیچے نہیں گرنے دیا عزت بڑی عزت ملی ہے میں وداوٹ ماسک نکل نہیں سکتی مجھے جس طریقے سے لوگ مل رہے ہیں میرے لیے مطلب مجھے واقعی لگتا ہے کہ میں لوگوں کی محبتیں دیکھ دیکھے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے میں کہیں جا رہی ہوں کہیں نکل رہی ہوں تو مجھے آکے عورتیں پکڑ لیتی ہیں مجھے آکے لڑکے آپ ہماری فیوریٹ ہیں باجی آپی بیتی بیتے یہ یہ ایناڈر لیول فور می کہ میں کئی اور موجود ہوں میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے ہمیں نیچے نہیں گرنے دیا کمزور نہیں ہونے دیا ہم بزدل نہیں نکلے ہم قائد نہیں نکلے ہم نے سٹینڈ لیا اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ کرے اللہ نے ہمیں بہت عزت عطا کیا آپ کا بہت بہت شکریہ طیبہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا آپ جس طرح سے ایک جو ہے وہ ہمت کا استعارہ بن کر آکھ رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے والدین کا بہت بہت شکریہ آپ کے تمام دھر والوں کا بہت بہت شکریہ یہ قوم جو ہے جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام جو ہے ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا خدیجہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ان بہادر خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ان کا مقدمہ قانونی مقدمہ جو ہے جو غیر قانونی کیسز تھے ان کا مقدمہ آپ نے اس ملکی عدالتوں میں لڑا اس ملکی ایسی عدالتوں میں آپ نے ان کا مقدمہ لڑا کہ جہاں پر احکامات کہیں اور سے آ رہی تھے جہاں پر احکامات جو تھے وہ قانون اور آئین کے تحت نہیں تھے ان کو جو انسٹرکشن سی وہ کہیں اور سے آ رہی تھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مشکل ترین دور میں مشکل ترین وقت میں پی ٹی آئی کا رکنہ ہونے کے باوجود ایک انسانیت کے ناتے آپ نے جو کچھ کیا یہ ہم تمام لوگ آپ کے مقروض ہیں آپ دو لوگ خواتین کے اور عمران خان کا بڑا ایک وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایسی تحریک یہ کر دی ہے شروع اور ایک حقیقی ازادی کی جو تحریک ہے اور اس میں جو خواتین کا کردار آ چکا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب خواتین اتنے زیادہ فرنٹ لیبل پر آ جائیں تو آپ اس تحریک کو کسی بھی صورت میں کچھ نہیں سکتے طیبہ راجہ کے ساتھ جو ہوا عزیز بھٹی روڈ کے اوپر وہ شاید وہ جانتی بھی نہیں ہے کہ وہ سڑک کا نام کیا تھا کیونکہ وہ نے کہا کہ میں لہور سے نہیں ہوں مجھے نہیں بتا عزیز بھٹی روڈ کے اوپر جو ہوا عزیز بھٹی نے اسی لہور کو بچانے کے لیے اسی لہور کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینی اور دشمن کے گولے کھائے اور دشمن کا مقابلہ کیا دشمن کے دانت کھٹے کیے ایک بقاعدہ طور پر محاذ رڑا اگر عزیز بھٹی کو پتا ہوتا کہ چند سالوں کے بعد اس کے اپنے شہر کی بیٹیوں کی اس طرح سے اسمدری ہوگی اس کے اپنے شہر کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے ملک کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو شاید عزیز بھٹی اور اس طرح کے تمام لوگ اپنی شہادت نہ دیتے ان شہیدوں کا خیال کریں ان لوگوں کا خیال کریں جن لوگوں نے اس ملک کو اب تک بچا کر کھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کا مستقبل ہے یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کے معمار ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ بیٹر سنس پریویل کرے گی ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا آئے گا کہ جو اس پچھلے اٹھارہ ماہ میں چوبیس ماہ میں بلکہ جو کچھ ہوا ہے جس طرح کے فستائیت کا دور ہم نے دیکھا ہے جو ظلم اور بربریت دیکھی ہے اور جو سوشل فیبرک اس ملک کا جو تیٹرے کر دیا ہے اللہ کرے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہتر دن ہو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ زندگیاں یہ چیزیں یہ کہاں تک جاتی ہیں ایک خواتین ہے ہمارے پاس تیبہ راجہ خدیجہ صدیقی عائشہ علی بھٹا یاسمین راشد آلیہ حمزاد سنم جاوین خدیجہ شاہ اور ایک لمبی لسٹ ہے فہمی دعوال کے تمام لوگ جتنے بھی تھے یہاں پر تھے اور ایک وہ خواتین ہے کہ جو ملک کے چوری کردہ بوٹوں سے جو ہے اس بڑے بڑے اوتوں پر برا جمعہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک کے طاقتور لوگوں کو تھوڑی سے بلے سلیم دیں آپ توانوں کا شکریہ پاک سانجن ناروان